گردے پتے میں پتری دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج فیٹی لیور میڈیسن بھی دستیاب بھادرپورا ایکس روڈ 9390610436 پر کانٹیک کریں السلام علیکم ماظرین سیوین ایش نیور سچ کو رکھیں آپ کے آگے مہاڑی شریف محمدیہ ویل فیر ایسو سی ایشن کی جانت سے مہاڑی شریف کے علاقے میں سکول نہیں ہے سکول بنانے کے لیے کانگریس کے ایمیل سی امیر علی خان کو یہاں کی رہنے والی عمام نے ایک میمورانڈم پیش کیا ہے اس واقعے پر امی حمید خان سید خدیر محمد غاظ اور دوسرے موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی مارکٹ ہونا مجھے محمد عبدالحمید خان محمد یار الفیر اسوسییشن کا پیسڈنٹ بول رہا ہوں پہاڑی شریف میں جب میں آج سے چونتیس سال پہلے آیا تھا تو یہاں پر صرف ایک پرائمری سکول تھا اس کے بعد میں یہاں کی آبادی دن بہ دن بڑھتے گئی اور اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ سکول بلکہ جھوٹا ہے تو ہم لوگوں نے یہاں کے ایمیلے اور منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کیا کہ بھئی اس سکول کو بڑھائیں چنانچہ انہوں نے اس کا پہلے میڈل سکول کیا بعد میں ہائی سکول کا درجہ بھی بنایا اب اس وقت ماشاءاللہ ایک ہائی سکول چل رہا لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے صرف چھے سو کس پر جس پر پرائمری سکول تھا اسی ایریے میں اب اس وقت ہائی سکول کی بیڈنگ بھی چل رہی ہے جبکہ سرکاری نیم کے حساب سے ایک ہائی سکول کے لیے کم سے کم ایک اکر زمین یعنی چار ہزار آٹھ سو چالیس مربع گز کی ضرورت ہوتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اسکول کے لیے ہائی سکول کے لیے نہ تو کوئی پلیگراؤنڈ ہے نہ کوئی لیبوریٹری ہے اور جو ہے اسکول کی جو کلاسس ہے ورانڈے کے اندر بھی کلاسس چل رہی ہیں روموں میں جانے کے لیے ورانڈے کے اندر سے گزر کر گزر کر کلاس روم میں جانا پڑتا ہے ایسے تکلیف سے یہ لوگ گزارہ کر رہے ہیں چنانچہ یہ سب تیزوں کو دیکھتے ہوئے ایڈوکیشن منسٹری نے ایک بڑے اسکول کی بیڈنگ کے لیے اسٹیمیٹ بلوایا اور پھر اس کے بعد میں پانچ کروڑوں پچپن لاکھ روپے کا سانکشن بھی دیا لیکن سامنے زمین جو ہے ایک اکر جو تھی وہ پولیس کے محکم میں تھی پرانی اوقاف کی زمین ہے جس پہ پولیس کا خفضہ تھا وہ اس زمین کے اوپر میں یہ اسکول بیڈنگ بنے گی اس خیال سے انہوں نے ایسا سانکشن دیا لیکن اب پولیس والے جو ہے اس زمین کے اوپر خفضہ کرے ہوئے ہیں حالانکہ خالی ہے اور جہاں پر یہ پولیس والوں کو آر سی آئی کے سامنے اس زمین سے کئی گناہ زمین لے لی گئی ہے اور وہ لوگ جو ہے اپنے کوارٹرز نیا پولیس اسٹیشن وغیرہ سب وہاں بنا لی ہیں اب جو موجودہ زمین جو اسکول کے سامنے ایک اکڑ ہے بالکل خالی پڑی ہوئی تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ زمین اگر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو دے دی جائے تو پھر اس زمین کے اوپر میں اسکول کا جو نئے فنڈز آئے ہیں سانکشن ہوا ہے اس کے حساب سے اسکول بن سکتا ہے اور جونئر کالیج جس کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈرڈ ایڈیوکیشن کے افسران نے بھی معینہ کیا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر یہ سامنے کی زمین ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو مل جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر جونئر کالیج کے خیام کا بھی پیسلہ سنائیں گے تو اس لیے ہم لوگ آج جو ہے سیاست اخبار کے جو ہے عامر علی خان صاحب ان سے ملاقات کیا اور ان سے درخواست کی کہ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہماری دیرینہ ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور یہ زمین ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو دلوائیں اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام رس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدراباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے 9390610436 پر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News